بڑا اہم سوال یہ اٹھتا ہے زیاد بھائی کے عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو الگ ڈپارٹمنٹ یا دو الگ سیکس بنا دئیے گئے ہیں کیا سچ مچ ایسا ہے کہ دینی تعلیم ایک الگ چیز ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خاص کر انٹیریئرز میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں مدر سے کھلے ہوئے ہیں لوگ کہاں کہاں سے بچوں کو لے کے آتے ہیں اس علاقے کے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں کیا پڑھاتے ہوئے تم مدر سے میں تو کہتے ہیں کہ دینی علوم پڑھاتے ہیں تو میرے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ دینی علوم کیا ہے اور یہ دنیاوی علوم سے کیسے الگ ہے کیا دینی علم کوئی الگ سی شہ ہے جو کچھ اور سکاتی ہے اور دنیاوی علم کوئی الگ شہ ہے جو ڈگریے لے کے نوکریے کرواتی ہے کیا ایسا کوئی ڈسکرمنیشن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو چیز کے اندر جو ڈیکوٹمیک آگئی ایک جو ڈیویجن آگیا کہ یہ دنیاوی سپیشلیس ہے انہیں دین سے کئی بار لینا دینا نہیں ہوتا ہے کئی سارے ایڈوکیشنل ایفرٹ وہ دینی روح سے دور رہتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سیکیولر ایڈوکیشنل انسٹویٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو مین پاور ہے جو پاور جو تھا مسلمانوں کے اندر جو فورس اور سٹریند تھی کہ جب عرب جہالت کے زمانے سے ورلڈ کے لیڈرز بن گئے they were ruling the known world of that time one third of the known world of that time in a span of hundred years یہ کیسے ہوا اس وقت کے سوپر پاورز کیسے بالکل ڈرک ایجز میں چلے گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز وہ ورلڈ میں بڑی بڑی دسکوریز اور مسلم سائنٹس کے بڑے بڑے کانٹریبیوشنز ہیں جو آج کئی بار historians اور کئی بار ہماری سائنس کی کتابیں بتاتی نہیں ہیں لیکن فیکٹ ہے اور جو ثابت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو ایک ایجوکیشنل انسٹیوشن میں اقرار ضرور رکھیں لیکن بسم ربک اللہ دی خلق نہیں کہ اپنے رب کے نام سے کئی بار حالانکہ یہ ضرورت لیکن یہی تو پاور ہے ہمارا یہی تو ہماری سٹریند ہے یہ اللہ کے لیے جب کوئی ایک سان کام کرتا ہے تو آسمان اور زمین کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے وہی ہے الامل قرآن قرآن سکھاتا ہے وہی ہے جو حکمت سکھاتا ہے وہی ہے جو علم دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہو گئے یہ ایک لوس ہوا لیکن دوسری طرف ایک دوسرا لوس ہو گیا جو بہت بھیانک اس کے ریاکشن یا یہ ہو سکتا ہے اس کے ریاکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اسلامی تعلیمی اداروں میں سے اسری تعلیم اور موڈن ایڈوکیشن کو الگ کر دیا سکا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہم ادھر رہیں گے یہ بھی ایک دوسرا نقصان ہو گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فیلز علوم کو پڑھیں وہ انڈسٹینڈنگ اور الیومنیشن کے ساتھ جب وہ پڑھیں گے مثال کے طور پر کوئی شخص جوگریفی پڑھ رہا ہے تو اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں وہاں پہ بھی تو اللہ کو یاد کریں کوئی شخص ہے کہ ہسٹری پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کریں اکاونٹس پڑھ رہا ہے تو قیامت کے دن کے اکاونٹنگ کو یاد کریں مطلب وہ ساری تعلیمات بھی یہاں پہ دینی اداروں میں کالٹی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی